سلام علیکم ناظرین میں ویوز اور نیوز میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے چائلڈ ایوز یعنی ہم بات کریں گے چھوٹے چھوٹے اور ماسوں بچوں کے خلاف ان کے اپنے گھروں میں ان کے اپنے محلوں اور ان کی اپنے سوسائٹیز میں ان کے سکولوں میں ان کے خلاف کیے جانے والے ظلم اور زیادتی کے بارے میں اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو شروع کروں آئیے میں آپ کا تعرف آج کے مہمانوں سے کرا ہوں ہمارے ساتھ ہیں مشہور اسلامی سپیکر زید خالد پٹیل صاحب زید بھائی آپ کا استقبال ہے السلام علیکم رحمت اللہ ہمارے ساتھ ناظرین بومبی کے اندھیری علاقے کے ایک مشہور اسکول فیری لینڈ کے ٹرسٹی اور ایڈوکیسٹ محمد زفر صاحب ہیں زفر صاحب سیکڑوں بچوں کو اپنے اسکول میں روزانہ تعلیم دلانے کا اور تعلیم دینے کا انتظام کرتے ہیں زفر صاحب آپ کا استقبال ہے اسلام علیکم رحمت اللہ دوستوں ہمارے تیسرے پینلسٹ ہیں جنہیں آپ پہچانتے ہیں دھرنجے کمار جی مشہور صاحبی ہیں پچھلے اٹھارہ بیس سال کا کریئر ہے جنرلز میں آپ نے ہندوستان کے مختلف اخباروں میں سماج اور سماج میں موجود برائیوں اور اچھائیوں پر کھل کے اپنے قلم کا استعمال کیا ہے لکھا ہے اور کئی ٹی وی چینلوں سے جڑے رہے ہیں مشہور رائٹر ہیں سماج کو اور خاص کر بچوں کے سماج کو آپ نے بڑے قریب سے دیکھا ہے دھرنجے کمار جی آپ کا سواجت ہے اس تقبال ہے نموزکار آئی اب بات شروع کرتے ہیں مجھے یاد ہے میرے دوست ایک بڑے مشہور شاعر تھے ندہ فازلی صاحب انہوں نے ایک زمانے میں ایک شیر کہا تھا کہ جتنی بری کہی جاتی ہے اتنی بری نہیں ہے دنیا جتنی بری کہی جاتی ہے اتنی بری نہیں ہے دنیا بچوں کے سکول میں شاید تمہیں ملی نہیں ہے دنیا یعنی شاعر نے یہ محسوس کیا کہ بچوں کے سکول کے باہر جو دنیا ہے وہ خراب ہے وہ بری ہے اس کے اندر بری عادتیں آ گئی ہیں اور وہ بری عادتیں سماج کو خراب کر رہی ہیں اگر سچی اور اچھی دنیا سے ملنا ہے تو بچوں کے سکول میں جا کے ملا جائے لیکن افسوس بچوں کے سکولوں میں دنیا کی وہ اچھائی بھی نہیں رہی ہے آج ہم سکولوں کو دیکھتے ہیں سکولوں کی طرف جاتے ہیں اپنے سماج کو دیکھتے ہیں یعنی بچوں کے لیے گھر سے پہلے سب سے آخری محفوظ مقام جو تھا وہ اسکول تھا وہ بھی بگاڑ دیا گیا وہ بھی خراب کر دیا گیا پیدر پہ ایسے واقعہ سامنے آ رہے ہیں آئیے میں آپ کو سلوشن آس کراتا ہوں ابھی پچھلے ایک ہفتے کی جو نیوز ہے سب سے بڑی نیوز ہے اس حوالے سے اس میں دلی کے مشہور اسکول ریان انٹرنیشنل اسکول ایک ایسا اسکول جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ سال کے شروع میں دلی کے تمام پیرنٹس جنہیں اپنے بچوں کے ایڈمیشن کرانے ہوتے ہیں وہ جن بڑے اسکولوں کی طرف دوڑتے ہیں ان میں سے ریان پبلک اسکول ایک اسکول ہے وہاں پر ایک ساس سال کے چھوٹے سے بچے دوسری کلاس میں پڑھنے والے چھوٹے سے بچے پردومن تھاکر کب بے رحمی سے قتل کر دیا گیا معصوم بچے کے گلے کو ریت دیا گیا اس سے پہلے ٹیگور پبلک اسکول میں پانچ سال کی بچی کے ساتھ ریپ کر دیا گیا اس سے پہلے پچھلے مہینے بومبے میں کھار نگر میں ایک بچے کو سیکسولی ایسالٹ کیا گیا وہاں کے سوئی پر کے ذریعے اور اس سے پہلے طور سے چلیئے دو مہینے پہلے حیدر آباد میں گیارہ سال کے بچے کو اس کے پڑوسی نے نہ صرف سیکسولی ایسالٹ کیا بلکہ اسے جانت سے مار دیا اور جب پولیس نے اس آدمی کو پکڑا تو معلوم یہ ہوا تحقیق کے بعد کہ اس کے اوپر پندرہ اور زیادہ بچوں کے اسی طرح مولیسٹریشن اور قتل کا الزام ہے تو دوستو ہم کس طرف جا رہے ہیں ہماری یہ ماسوم ماسوم بچے تقریبا ہم میں سے ہر کسی کے پاس اپنے بچے ہیں کوئی انسان جو بچے رکھتا ہو کوئی انسان جو اپنے چھوٹے چھوٹے ماسوم بچوں کے گلے پہ اپنے ہونٹ رکھ کے سکون محسوس کرتا ہو وہ اسی جیسے کسی اور کے بچے کے گلے کو کیسے ریج سکتا ہے کیسے جان سے مار سکتا ہے آئیے اس گفتگو کو شروع کرتے ہیں اپنے مہمانوں سے سب سے پہلے آپ کا اناگرال کمنٹ اور سوال آپ تینوں سے میرا یہ ہے کہ بچوں کے خلاف اس طرح کے جرائم کرنے والے لوگوں کی سیکالوجی کیا ہے اگر کوئی ایک دو لوگ ہوتے پرانے زمانوں میں ہم دیکھتے تھے کہ سکول کے ٹیچرز محلے کے بڑے باپ اور چچاؤں کے جاننے والے ایسے خیال رکھتے تھے جیسے ہمارے اپنے ماں باپ آج کیا ہوا آج ہم کس طرف جا رہے ہیں کوئی ایک دو لوگ نہیں ہیں ہر تیسرا چوتھا پانچوہ چھٹا شخص بچوں کو اس نظر سے دیکھ رہا ہے کیا وجہ ہے ہم ترقی تو کر رہے ہیں لیکن ترقی کے کون سے دور میں ہم جا رہے ہیں یہ سیکالوجی کیا ہے الحمدللہ والصلاة والسلام ماملہ بہت زیادہ سنگین ہو چکا ہے اور اس تعلق سے کئی سارے انڈیکیٹرز ہیں جو آ چکے ہیں دوہزار سات کی بات ہے جو منسٹری آف ویمن این چلن ڈیولپمنٹ نے اپنی ریپورٹ ریلیز کی تھی جس ریپورٹ نے پوری کنٹری کو شوق کیا کہ ففٹی تری پسنٹ بچے اس ریپورٹ میں آیا تھا سیکشلی ابیوز ہو چکے تھے ففٹی تری پسنٹ بچے اور یہ ہے دوہزار سات کی بات تب سے اب تک بہت کچھ ہونا چاہیا تھا لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے ایک اور بڑی کیونکہ وہ ریپورٹ کے اندر تقریباً بارہ ہزار بچوں سے پوچھا گیا اور اس کے بیسس پہ یہ جنرل کنکلوشنز ڈروہ کیے گئے اس سے بڑی 45,000 بچوں کی ایک ریپورٹ جو ورلڈ ویجن انڈیا نے حال میں کنڈک کیا اس کے اندر بھی فائنڈنگ یہی ہے کہ تقریباً 50% بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ سیکشل ایسولٹ ہو چکا ہے سیکشلی ابیوز ہو چکے ہیں اور کچھ کیسز میں بہت سیویر ہے تقریباً 20% بچوں کے ساتھ ایکچول ہو چکا ہے کئیوں کے انڈریکٹ طریقوں کے ساتھ ہو چکا ہے میں بہت واضح ٹرمز نہیں یوز کر رہا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ لاو 2012 میں پاس ہو چکا ہے چائلڈ سیکشل ابیوز کے تعلق سے ایک منٹ میں آپ کو ٹوک رہا ہوں یعنی 2012 سے پہلے ہمارے یہاں ہندوستان میں ایسا کوئی لاو نہیں تھا جو بچوں کو پروٹیکشن دیتا ہو اس حوالے سے یہ تعلق سے ایک بہت بڑی کیمپین چلی بہت بڑا ڈسکشن چلا بہت سارا پروٹیسٹ ہوا اس کے بعد میں جا کر 2012 میں جا کر چائلڈ سیکشل ابیوز کے تعلق سے ایک سپیسیفک لاو آیا تھا جس سے ہم کہتے ہیں پروٹیکشن آف چیلرن اگینس سیکشل آفینسز آفینسز 2015 کا ڈیٹا جس سے ہمیں اور کئی کنکلوزیو ابھی ٹرینڈز دکھائی دے رہے ہیں تو یہ معاملہ بہت سنگین معاملہ ہے اور اس تعلق سے ہم سب کو as a community as a nation as a people ایک انسان کے طور پر کچھ نہ کچھ اس کے remedial measures اس کے causes کیوں یہ ہو رہا ہے اس کے اندر جا کر اسے solve کرنی کہ اپنے طور پر کوشش کرنی چاہیے بہت سیریس ماتر رہی میرے پاس یہ زیاد بھائی ڈیٹا ہے آپ نے جو کہا اور comparative ڈیٹا ہے basically crimes against children registered cases کی میں بات کر رہا ہوں 2014 میں ہمارے پاس جو total cases registered ہوئے nation wise پورے ہندوستان میں 89,423 against the children یہ بہت alarming situation تھی لیکن 2015 میں آتے آتے 2015 میں جو total cases ہمارے یہاں registered ہیں پورے ہندوستان میں وہ 94,172 ہیں official data increase ہے 5.3% تو دھنے جے کمار جی یہ کیا ہے یہ مطلب ہم GDP بڑھا رہے ہیں یا ہم کہیں export جو ہے ہمارا وہ بڑھا رہا ہے اس طرح سے ہم کام کر رہے ہیں بلکہ اگر میں آپ کو اور آگے لے کے جاؤں اور more specific ہوگے بات کروں rape cases registered in 2014 10,854 against the children against the children تو یہ کونسی سائیگول جی ہم ترقی کے ساتھ یہاں بھی ترقی کر رہے ہیں اپنے ماسوم بچوں کے خلاف کے جانے والے جرائم میں ہماری ترقی ہو رہی ہے کہیں بلکہ ماننے کی ترقی ہی کی ہم نے سندان پیدا کے لئے کیلئے کی بھی نہیں ہے آج کے سماج میں ہے کسی ایک چیک ضرورت ہے تکر اُس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے جو سویدھائیں چاہیے ہمارے پاس اُس کو جمع کرنے میں ہم اتنا خرج ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس بھاونائیں جو ہے کنٹھا میں بدل جاتی ہیں ہمارے سپنے کنٹھا میں بدل جاتے ہیں اور جب کنٹھا میں بدلتی ہیں چیزیں تو پھر کنٹھت آدمی جو ہے بیمار آدمی جو ہے کم جور ٹارگٹ دیکھتا ہے کہ ہمارے یہ فولفل چونکہ پتنی کے ساتھ یا کسی اور مہیلا کے ساتھ ہم نہیں کر پا رہے ہیں تو کیا بچے سوپ سے سوپ ٹارگٹ ہے چونکہ بچے کو ہم دھمکا سکتے ہیں ایک منٹ میں آپ کو روکتا ہوں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد یعنی تقریباً ایک لاکھ لوگ ذہنی طور پر بیمار ہیں یہ ایک لاکھ صرف ریجسٹر ہے یہ صحیح کہ آپ نے حقیقت کتنی بڑی ہے یہ ایمینجن نہیں کہا سکتے ہیں 50% سے زیادہ ریپورٹس انڈیکیٹ کر رہی ہیں جائیسی بات ہے کیونکہ اکثر ریپورٹ نہیں کریں گے ایسے کیسز جی اس میں دھیر سارے کیسز ہوئی ہیں جس میں ریپورٹ درد ہی نہیں ہو پاتی ہے بچے بتانے ہی پرمیار میں کہ بھئی آپ ایسا کرو گے تو آپ کے ماں مر جائے گی آپ کو فلانا ہو جائے گا تو بیسے ہی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو آٹھ سال دس سال بارہ سال کے بچے تک اتنا اپرادی قسمی جو لگ ہوتے وہ دھمکاتے ہیں کہ ایسا کرو گے تو میں ایسا کر دوں گا تو بچے جو ہر جاتے ہیں ان کو لگتا کہ یہ گرورڑ ہو جائے گا تو چپ رہ جاتے ہیں وہ بہت کم ریپورٹس آپ آتی ہیں جو آپ ریپورٹ بتا رہے ہیں وہ سمجھ دیئے 20% نہیں آپ آتا ہے بتائیے اگر میں اسے 20% بلکہ میں تو اور بھی زیادہ اس پہ جاؤں گا کیونکہ میرا اپنا ماننا یہ ہے مجھے ایسا لگتا ہے نظر آتا ہے یا سماج کو جتنے قریب سے بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ بچے پہلا پرابلم یہ ہے کہ بچے اس شکایت کو ماباپ تک نہیں پہنچاتے دوسری شکایت یہ ہے کہ ماباپ سوشلی یا ایکنومیکلی اس قابل نہیں ہوتے کہ اس کو وہ پولیس اسٹیشن تک پہنچائیں دوسری شکایت بلکل صحیح کر رہے ہیں نہیں پہنچاتے تو اس طرح سے یہ جو شکایتوں کی در ہے بچوں کے معاملے میں تقریبا 94,000 وہ کم مطلب ہے وہ کہیں نہ کہیں بہت کم ہے بہت کم ہے تو اگر ہم ایک موٹا موٹا فگر مان بھی لیں کہ یہ تقریبا آپ سمجھئے کہ کچھ اسے ٹین ٹائن سمال لیں کہ یہ دس لاکھ لوگ اگر ہمارے یہاں ہمارے ہندوستان میں دس لاکھ لوگ اتنے زیادہ ذہنی بیمار ہیں جنہیں اپنی دماغی بیماریوں کی وجہ سے جو ان کی سیکسول ضروریات ہیں انہیں پورا کرنے کے لئے بچوں کو خراب کر ڈالتے ہیں بچوں کے ساتھ جنم کر ڈالتے ہیں اتنی مڑی اگر تعداد ہے تو اس کا مطلب ہمارا ہندوستان کا بہت بڑا ایسا بیمار ہے بلکل بلکل بیمار ہے اور اس کو اور تھوڑا سا اگر اور نیچے جائیں پیویو جسے باہر ہٹے ہیں ہمارے ہم بچوں کو سامان کی طرح ہم ٹریٹ کرتے ہیں بچوں کو سمویدنا کے ساتھ ہم ٹریٹ نہیں کرتے ہیں سر میں ابھی آپ کے پاس آؤں گا بریک کی طرف مجھے جانا ہے میں چاہتا ہوں اس سے پہلے میں زفر صاحب کا اناگرال کمنٹ لے لوں پھر ہم اس کو یہی سے شروع کریں گا آپ مجھے یاد دلائی گا زفر بھائی سیدھا سیدھا ابھی تک دونوں ہمارے مہمانوں سے بات کر کے نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے ہندوستان کا یا ہمارے سیول سوسائٹی کا ایک بڑا حصہ ذہنی طور پر بیمار ہیں اور وہ اپنی بیماری کا شکار سب سے زیادہ سوفٹ آرگیٹ بچوں کو براتا ہے اور بہت دنوں سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو بچے ہیں وہ سب سے زیادہ سوفٹ آرگیٹ اسکول میں آئے ابھی ہم پچھلے کچھ مہینوں کی بات بتائیں تو آپ ایک اسکول کے ٹرسٹی ہیں اسکول چلاتے ہیں اور سیکڑوں بچوں سے روز کانٹیکٹ میں آتے ہیں آپ اپنا اناوریل کامینٹس پر دیئے سب سے پہلے تو میں بہت ہی افسوس ظاہر کرنا چاہتا ہوں جو رین انٹرنیشنل سکول میں جی میں اس پر بات کروں گا آپ سے ہاں جی سب سے پہلے ضروری اس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ انسانیت کس طرح سے کتنی نچھلی سطح پر پہ پہنچ گئی ہے کہ وہ ایک چھوٹے ماسوم بچوں کو بھی اپنا شکار بنا رہی ہے سب سے پہلے تو یہ اس کے بعد یہ واقعی اتنا سنجیدہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ آج ہم کو سر جوڑ کر بیٹھنے کی بہت ضرورت ہے سکول کا مینجمنٹ سٹاف پیرنٹس اور جتنے سارے لوگ ہیں وہ واقعی اس کو ایک حادثہ نہیں ہے الگ الگ قسم کے حادثے ہو رہے ہیں اور یہ تو انتہا ہو گئی کہ آپ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی سکول میں کوئی ایک سات سال کے بچے کو قتل کر کے اس کو ٹوائلٹ میں چھوڑ دے گئے یہ تو اس سے بھیانک بات نہیں ہو سکتی ہے اور یہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں یہ واقعی بہت ہی سنجیدہ مسئلہ جی جی سارے لوگوں کو بیٹھ کے اور ناظرین یہ بڑا حساس معاملہ ہے اس قدر حساس معاملہ ہے کیونکہ اس کا دیریک تعلق ہمارے مستقبل سے ہے ہماری آنے والی نسلوں سے ہے اگر یہ سیکسولی ایسالٹیڈ بچے جو ریپورٹ جن کے ساتھ ہوئی جن کے ساتھ مولیسٹیشن ہوا ریپورٹ ہوئی چلیے ان کے علاوہ اگر ہم انہوں بچوں کی بات کریں کہ جن کی ریپورٹ نہیں ہوئے نوٹس میں نہیں لائے گئے تو وہ آنے والے کل میں جب ہمارے سماج کی ذمہ داری سمالیں گے تو وہ کیسے فرد بنیں گے کیسے لوگ بنیں گے یا تو وہ ڈرے ہوئے لوگ ہوں گے یا تو وہ مولیسٹیڈ لوگ ہوں گے یا تو وہ ایک ایسا سماج ہمیں دیں گے جیسا ان کے ساتھ جرم کیا گیا ان دو راستوں کے علاوہ تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے زفر صاحب بچے اور بچوں کی سائیکالوجی بڑی عجیب ہوتی ہے ہر مسکراتے ہوئے چہرے کی طرف بچے اٹریکٹ ہوتے ہیں انہیں اپنا سا لگتا ہے ان حالات میں اور ایسے بچوں کے ساتھ کوئی کیسے کرائم کر سکتا ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ سائیکالوجی کیا ہے وہ نفسیات کیا ہے خاص کر اگر ہم یہ اپنا کیس پکڑے ہیں اس بچے کا ریان اسکول کا باتھروم میں اس کا گلہ ریت دیا گیا یہ تھیوری میری سمجھ میں نہیں آتی کہ سات بچے پچپن منٹ پہ اس بچے کا باپ اس کو سکول پہ چھوڑ کے جاتا ہے اور آٹھ بچے گیانہ منٹ پہ اس کے پاس فون آ جاتا ہے کہ آپ کا بچہ زخمی ہو گیا کل ملا کے سولہ منٹ میں سب کچھ ہو جاتا ہے ان سولہ منٹوں میں ہونا یہ تھا کہ وہ بچہ گرامیٹیکلی اگر ہم چلیں تو وہ بچہ اپنی کلاس میں جاتا پریئر کوئی ہوتی تو پریئر میں جاتا پھر کلاس میں جاتا اور اگر اسے باتھروم کی ضرورتی تو کلاس سے وہ پرمیشن لے کے جاتا جبکہ ایسا نظر نہیں آتا وہ بچے کی لاج بیک کے ساتھ ملی ہے اتنی دیر میں وہ بچہ باتھروم کے اندر ایسا کلیم کیا جا رہا ہے ناظرین کہ ایک بس کنڈیکٹر کے ذریعے مار دیا گیا وہ بس کنڈیکٹر جا رہا ہے اس کا بیان یہ ہے کہ وہ وہاں باتھروم میں خود کوئی غلط حرکت کر رہا تھا غلط حرکت اور اس بچے نے ویٹنیس کیا اس کو تو اس نے اس کو اندر کھیچ لیا اور اس کو اتنی بوری طرح ریٹ ڈالا اس کے گلے کو پھر سی سی ٹی وی کیمرا یہ بتاتا ہے کہ بچہ باہر رنگتا وہ نکلا تو وہ کنڈیکٹر جب باہر آیا ہوگا تو کیا اس کے کپڑوں پر خون نہیں لگاوا ہوگا پھر دوسرے ایک بچے کے باپ نے یہ کلیم کیا ہے کہ میری بچی سے جو اسی کلاس میں پڑتی ہے اس بچے کے بوٹل یا دوسری جگہوں پر جو خون لگا تھا وہ صاف کرایا گیا تو اس سب کے پیچھے تھیوری کیا ہے کیا کانسپرنسی ہو سکتا ہے آپ اسکول چلاتے ہیں آپ کو بچوں اور سٹاف سب کی سائیکولوجی معلوم ہے اس کے پیچھے کیا ہے یہ واقعی کچھ چیز ہے بڑی ہی شوکنگ ہے جیسا سب سے پہلے تو وہ بچہ سکول بیک کے ساتھ بات رو میں کیوں جاتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ نون ٹیچنگ سٹاف بھی نہیں ہے وہ ایکزیکلی وہ تو ایک کانٹیک لیور کا ہے وہ بندہ بچوں کے ٹوائلٹ میں کیسے آ جاتا ہے یہ سب سے بڑا جو ہے وہ سیکیورٹی پوائنٹ آف یو سے جو ہے وہ بڑا فالٹ ہے اور چاکو کے ساتھ آجاتا ہے اور چاکو کے ساتھ آجاتا ہے اگر وہ کوئی جیسا اس نے کلیم کیا کہ وہ کوئی غلط حرکت کر رہا تھا تو وہ غلط حرکت کرنے سے پہلے ہی چاکو لے کر آگیا تھا چاکو لے کر آگیا تھا کوئی دیکھ لے گا یہ بڑا وہ ہے اور اس کا کلیم یہ ہے کہ وہ چاکو دھونے کے لیے لے آیا تھا جبکہ ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ جہاں اسے بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے وہاں سے اس واتھرو ویڈیا کے بیچ میں کم سے کم دو نل پڑتے ہیں دو نل پڑتے ہیں جہاں پر وہ اپنا دھو سکتا تھا پھر وہ وہیں پر کیوں گیا یہ واقعی ابھی تو انویسٹیگیشن کا پچھا ہے آپ سے نیرا سوال یہ ہے کہ مینجمنٹ کی کیا سائیکولوجی اس میں ہوتی ہے ایسے لوگوں کو رکھنے کی اور یہ وہ کیسے رکھتے ہیں اور کیسے علاو کرتے ہیں یہ بیسیکلی بڑا فالٹ ہے ان کو بالکل نہیں آنا چاہیے اندر کسی بھی صورت میں مینجمنٹ نے کیوں کیا اتنے بڑی سکول کے سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا سکول کا مینجمنٹ ہے ایسا نہیں ہے کچھ چھوٹی سی سکول ہے اور ادھر جو ہے یہ اتنا سیکیورٹی کا خراب انتظام ہو ایسا نہیں ہے اتنی بڑی سکول میں اتنی آسانی سے لوگ جو ہے وہ کیسے آپ کے سٹوڈن ٹوالٹ ٹک پہنچتے ہیں اچھا ایک جو چیز ہے آپ دیکھئے کہ جہاں پر بوئیس ٹوالٹ ہے اس کے بازوں میں گلز ٹوالٹ بھی ہوتے تو وہ وہاں تک پہنچ گیا تو وہ اس کے بازوں میں بھی پہنچ سکتا تھا تو یہ تنا بڑا سیکیورٹی لیپس کیسا ہوتا ہے یہ واقعی ابھی تو فیلال انیسٹیگیشن چل رہا ہے اس کا وہاں پایا یہ گیا کہ وہاں سٹاف کے لئے کوئی ٹوالٹ ہی نہیں ہے تو یہ کیا پیسے بچانے کے لئے زیادہ سے زیادہ پروفٹ بنانے کے لئے بچوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دے جاتا ہے بہت بڑا یہ ہے کیونکہ اگر آپ دیکھا جائے تو جب جب ہم لوگوں نے ٹی وی پر دیکھا وہ بہت بڑے ایریا میں رین انٹرنیشنل سکول ہے تو ان کو تو بلکل سپریٹ جو ہے وہ ان کا انتظام کرنا چاہیے ان کا کنڈکٹر ہو یا ڈرائیور ہو یا وہ لیڈی ایڈنڈنٹ ہو وہ سب کے لئے ان کو بلکل سکول سے الگ جو ہے ان کا واش روم ہونا چاہیے ان کا سٹوڈنٹس کے ساتھ تو بلکل نہیں ہونا چاہیے پھر اسے صورت میں بچے کی ماں نے زیاد بھائی یہ کلیم کیا ہے کہ بچے کا اس کنڈکٹر سے کیا لینے دینا وہ تو بس سے جاتا ہی ہے بس سے جاتا ہی نہیں ہے اس کو تو اس کا پادل میرا ایسا ماننا ہے میں ایسا سمجھتا ہوں کہ جب ایک ڈیزیزڈ سوسائیٹی میں بیمار معاشرے میں ایسے وقتوں پر ہم رہتے ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی حفاظت کے تعلق سے اور جو انسٹیٹوشنز بچوں کی حفاظت کا کام لیتے ہیں ان کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کے مطالق کچھ کوشن رکھیں اب اس میں بہت سارے لوگ آج وہ ہیں جو جنہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ چائلڈ ابیوز نام کی کوئی چیز ہے چائلڈ سیکشل ابیوز چل رہا ہے معاشرے میں جو آج بھی ایک میک بلیو ورلڈ میں رہتے ہیں جہاں انہیں ایسا لگتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی یہ تو سب پور سوسائیٹی میں چلتا ہے یہ ایک سوچ ہے اب یہاں آئیے رائن انٹرنیشنل سکول ایک مثال ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ تو گریب طبقہ جو ہوتا ہے وہ لوگوں میں ایسی چیزیں چلتی ہیں حالانکہ سارے سیکشنز میں یہ بات دکھائی دے رہے ہیں اور لوگ اس تعلق سے کوشن نہیں اپناتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ انسی آر بی کی رپورٹ میں یہ آیا ہے تقریباً 35% جو چائلڈ سیکشل ابیوز میں جو ہوتے ہیں وہ خود نیبرز ہوتے ہیں اور تقریباً 94.8% یہ وہ لوگ ہوتے ہیں چائلڈ سیکشل ابیوز میں جو بچہ جنہیں جانتا ہے جنہیں جانتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر ہم بھی رہتے ہیں اور اٹلیس میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام کے جو ناظرین ہیں انہیں اس تعلق سے ایک آویر ہونا چاہیے تاکہ اپنے بچے اپنے معاشرے کے بچوں کی حفاظت کے تعلق سے کچھ نہ کچھ قدم لیں دیکھیں یہ کیسز ہوتے ہیں تو ان سے عبرت حاصل کر کے ہمیں rectifying and protective steps لینے چاہیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے تو یہاں پر جب یہ type کی situation ہے تو ہمیں بچوں کو کیا training دینی چاہیے ہمیں بچوں کو یہ training دینی چاہیے کہ پیٹا آپ کہیں اکیلے نہیں رہوں گے اکیلے نہیں جاؤں گے جب معاشرہ ایسا ہے تو ہمیں بچوں کو یہ چیز train کرنا چاہیے چاہے وہ society ہو building کی society ہو چاہے neighborhood ہو وہ اکیلے میں بچہ نہیں جائے گا ہاں group of children ہے جہاں برا گروپ ہے وہ کھیل رہے ہیں یا کوئی بڑا دیکھ رہا ہے آسفاس نگرانی میں ہے اور اس کے اندر بھی انہیں blind trust جو لوگ کرتے ہیں اپنے لوگوں پر کچھ certain لوگوں پر کئی بار کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں جو اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں جو بالکل blind trust کر رہے ہیں tuition teacher آیا ہے اس کے ساتھ گھنٹوں گھنٹوں تک بچے کو چھوڑ دیئے اب کئی سارے cases کے اندر یہ tuition teacher ہوتا ہے جو کئی غلط چیزیں کرتا ہے تو یہ چیزوں کے اندر ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ سالوں سال تک abuse چلتا رہا اور بچے کیسے ہوتے ہیں محصوم ہوتے ہیں بچوں کو ڈرائے دھمکایا سکتا ہے جیسے آپ نے rightly کہا اور بچوں کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک psychology ہوتی ہے اور parents کے relationships بچوں کے ساتھ بچوں سے بات کرنا وہ نہیں ہو رہا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بچہ کوئی چیز کو دیکھ رہا ہے اس کو کچھ الام بیلز بج رہے ہوتے ہیں کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے یہ جو چیز ہوتی ہے اس کے پہلے کا کچھ ایک story ہوتی ہے جو کئی چیزیں سامنے نہیں آتی ہے تو ماں باپ اور بچوں کا relationship جس طرح سے ہونا چاہیے کہ میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری اچھی کمپنی کا سب سے زیادہ حق کس کا ہے میرے اچھے close friend بنے کا سب سے زیادہ حق کس کا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری ماں کہا اس کے بعد کون اس کے بعد تمہاری ماں اس کے بعد کون اس کے بعد تمہاری ماں اس کے بعد کون اس کے بعد تمہارے والد فادر تو ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جو رینک ہے وہ ماں کو دیا گیا بیس فرینڈ کا اور فوت نمبر پر فادر ہے اب ماباب ہونے چاہیے بیس فرینڈ آف دے چائلڈ اور ماباب اگر بیس فرینڈ آف دے چائلڈ بن جائے تو کتنی ساری چیزیں ہیں جو آسانی سے بچ سکتے ہیں لیکن ماباب بچوں میں بہت بڑی دوری ہوتی ہے بچہ ٹرس نہیں کرتا ہے ماباب کو بچے کو ایسا لگتا ہے مجھ پر ماباب بلیو نہیں کریں گے اس کو کئی پر ایسا لگتا ہے کہ مجھے ہی الٹا بلیم کریں گے ماباب ہوتے بھی ایسے ہر چیز میں بچوں کو irrationally بلیم کرتے ہیں ہر چیزوں میں بچوں کو treat اس طرح سے کرتے ہیں کہ بچہ ماباب کو اتنا trust نہیں کرتا ہے اب یہ چیزوں میں ہم لوگوں کو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ایسی cases ہوتا ہے highlight کرنے کے لئے کم سے کم ہماری conscience کو جگانے کے لئے ہوتے ہیں ناظرین بہت خوبصورت بات زیاد خالد پٹیل صاحب نے کہی اور ہمیں خبردار کیا اور ہم سب کو اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ بنیادی طور پر ایک تو ہماری psychology یہ ہے کہ جو اوروں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا پہلی اور بنیادی psychology دوسری psychology یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو غریب طبقے میں اور اس طبقے میں کہ جہاں ابھی علم کی روشنی نہیں پہنچی یا جہاں کم پڑھا لکھا ماحول ہیں وہاں ایسا ہوتا ہے گندگی وہاں ہے ہم تو بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں بہت بڑے سکول میں اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں بہت قابل ٹیوٹر ہمارے ہاں پڑھانے آتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے یہ جو psychology ہے یہ جو مجرمانہ psychology ہے نفسیات ہے یہ کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی کسی وقت بھی ہو سکتی ہے اور اس کی سب سے زیادہ ذمہ داری ماں باپ کی لا پرواہی پہ آیت ہوتی ہے آئیے بات کرتے ہیں دھرنجے کمار جی سے دھرنجے کمار جی میں زید بھائی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں یہ جو reported figure ہے کیا یہ correct ہے یا اس سے زیادہ بھی کچھ ہے دیکھیں reported figure ہمارے دیش میں یا کہیں بھی ہمارے دیش میں زیادہ جہاں چکے یا شکشہ یہاں زیادہ ہے reported figure بہت کم ہے اچھا ان سم معاملوں میں تو آر خاص کر کے آپ آئیے گاؤں میں آئیے شہروں کے figure باکے باس آجاتے ہیں ہمارے پوریا سوچ میں ایسا ہے کہ بچوں کو ہم جو ہے جیسا بھائی صاحب نے کہا کہ ہم مطر کے طور پر لیتے نہیں ہیں مطر چھوڑیے ایک انسان کے طور پر بھی ہم نہیں لیتے ہیں بچے کو ہم ڈیالوگ میں ضرور بولتے ہیں کہ بچے پھول کی طرح ہوتے ہیں بچے دیش کا بھاوش سے ہیں یہ سب ڈیالوگ میں بول لیتے ہیں لیکن ریل لائف پہ ہم بچوں کو سب سے زیادہ نگلیکٹ کرتے ہیں لگتا ہے کہ اس کی کوئی یہingی کوئی بھولت پہلا نہیں ہے اس کو لگتا ہے کہ اس کوسکے پاس 거 سمیدنا نہیں ہے اس کو لگتا ہے کہ اس کو کچھ کہنا نہیں ہے ہم ہے ہم سب کہیں گے اس کو تم کو اتنے وجہ پڑھنا ہے تم کو یہ کہا ہو تم کو وہ کہنا ہے سارے اپدیش بچوں کو دینا ہے بچے پاس بولنے کے لیے کچھ ہے نہیں ایسا ہماری فیملیز میں یہ ہمارے آس پاس ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں اس و جہ سے کہے سے ریپورٹ نہیں کراتے ہیں اور کیا آپ تھوڑا سا انگلیس میڈیو سکولوں کا جور بڑھایا ہے تو بچے بولنے بھی لگے ہیں میں اپنے بچپن میں جاتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ وہاں بچوں کو بولنے کی اجازت ہی نہیں تھی ایک چپ تل در بڑھو کبھی جو کہاں بات کر رہا ہے ایسا ہوتا تھا کہ گھر کے بڑے گھر کے باپ یا ہیڈ آدھا فیملی یا دادا گھر میں آگیا تو کرفیوزا لگ جاتا تھا بچوں کو کونے بودروں میں چھتا اس لیے گھر میں جو بھی آتے تھے ہاں دو کا پھاڑا بتاؤ گاندھی جی کا مرے یہ بتاؤ پھلانا بتاؤ مطلب اس کو کھالی ہے جو کہ یہ سن سے جوڑی ہی باتیں کریں باقی بات کرنے کے لیے بچہ ہائی ہی نہیں پوئی ہم چناؤ ہاں تو بچوں کو کیا ہے بچوں کو آپ نے سامان سمجھا ہوا ابھی بھی سمجھا ہوا اور ہمارے سب بھی سوسائٹی کی جب بات کر رہے تھے وہاں بھی وہی سمجھا ہے ہم نے بچوں کو جو ریان جیسے اسکول میں ہم بچوں کو لی جا رہے ہیں تو ریان انٹرنیسل اسکول میں بھی بچوں کو ہم سامان بنا کے ہی لی جا رہے ہیں دوستو ایک اور خوبصورت بات نکل کے آئی کہ ہم اپنے بچوں سے جو رشتے روا رکھتے ہیں رشتے بنا کے رکھتے ہیں ان میں دوستی یا دوستانہ ماحول کم ہوتا ہے بلکہ ڈکٹیٹرشپ زیادہ ہوتی ہے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو یہ ہمارے بچے ہیں یہ بنیادی طور پر اپنے دماغ سے نہیں ہمارے دماغ سے سوچیں ہم ان کی زندگی کو ان کے شب و روز کو ان کے صبح شام کو پلان کریں جس طرح ہم چاہیں اس طرح یہ جاگیں جس طرح ہم چاہیں یہ سویں جس طرح ہم چاہیں اس طرح پڑھے لکھیں لیکن یہ صحیح طریقہ نہیں ہے بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے جیسا زیادہ خالد بھائی نے بتایا کہ بچوں کے ساتھ ایک دوستانہ تعلق روا رکھنا ہوگا ہمیں بچوں کا ٹرس حاصل کرنا ہوگا ہمیں بچوں کو یہ بتانا ہوگا کہ ہم تمہارے ماں باپ ہیں اور ہم تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں ہر وہ بات جو تمہیں تکلیف پہنچاتی ہو اس کے لیے سب سے پہلی کمپلینٹ تمہیں ہمارے پاس آگے کرنی ہے ہمارے ساتھ شیئر کرنا ہے اچھی بات کو بری بات کو خوشی کی بات کو غم کی بات کو کیونکہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو تمہارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں زفر بھائی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے سکول میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کے پیرنٹس جب ایڈمیشن دلانے آپ کے سکول میں آتے ہیں تو کیا وہ آپ کے یہاں آکے چیک کرتے ہیں کہ آپ کے کلاس رومز کیسے ہیں آپ کے سیکیوریٹی کے انتظامات کیا ہیں آپ کے ٹوائلٹس کتنے صاف ہیں یا آپ کا سٹاف جو ہے وہ کتنا زیادہ کامپیٹنٹ ہے یا آپ جو پانی بچوں کو دستیاب کراتے ہیں وہ کتنا ساف سترہ ہے یا ان کے بچے وہاں محفوظ ہیں کے نہیں ہیں کتنے پرسنٹ پیرنٹس ایسے ہیں دیکھیں پہلے اتنا نہیں تھا مگر آج کل ایورنس اتنی ہے کہ پیرنٹس جو ہے وہ زیادہ خیر لگتے ہیں یہ ساری چیزوں کا کہ بھائی کس طرح سے ان کا بچہ سکول میں آنے کے بعد وہ بچے پر کیا گزرتی ہے شام چھوٹنے تک تو وہ لوگ اتنا ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں سٹاف کے بارے میں نون ٹیچنگ سٹاف کے بارے میں ابھی ہم لوگوں نے پہلے سے جو ہے دو سار دس میں سکول شروع کیا تھا تو ہم لوگوں نے یہ چھوٹے موٹے واقعہ جو ہے وہ نون ٹیچنگ سٹاف کا میل میمبر کرتے تھے یہ ہم لوگ نے ایڈنٹیفائی کیا تھا تو ہم لوگوں نے ہمارے یہاں ٹیچنگ سٹاف اور نون ٹیچنگ سٹاف میل میمبر کسی کو نہیں رکھے ہمارے یہاں میل میمبر ہی نہیں ہے آپ پیون سے لے کر ایچ ایم تک ہمارے سب جو ہے وہ لیڈی سٹاف اس کی دو وجہ تھی ایک تو یہ کہ یہ سارے انسیڈنس ہو رہے تھے اور دوسرا یہ کہ لیڈیس خود اتنے کیپیبل ہے کہ وہ اچھی طرح سے پوری طرح سے سکول کو چلا سکتی ہے یعنی ایک مدرلی ایٹموسفیر مدرلی ایٹموسفیر اور وہ بچوں کو یہ بہت ضروری تھا کہ بھائی جب وہ اپنے پیرنٹ سے اگر کوئی پرابلم میں ہوتے ہیں تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو روز مرہ کی زندگی میں آتی ہے کہ وہ اپنے ٹیچر سے شیئر کرتے ہیں ایک بات اور بتائیے ایک عام طور پر میں نے ایسا دیکھا ہے خود میرے بھی بچے ہیں ماشاءاللہ پڑھتے ہیں سکولوں میں جاتے ہیں جب ہم بچوں کو سکول میں ایڈمیشن دلانے جاتے ہیں تب یہ سب چیزیں چیک کرتے ہیں سیکیوریٹی ہے یہ کہ نہیں ہے یہ نہیں کیا اس کے بعد بھی وقتن فا وقتن کرتے ہیں یا مطمئن ہو جاتے ہیں نہیں مطمئن تو نہیں ہوتے آج کل بیسا معاملہ نہیں ہے کہ مطمئن ہو جاتے ہیں کچھ نہ کچھ چلتے رہتے ہیں ہم لوگ بھی چاہتے یہ کہ وہ ہم پر بھی ووچ رکھے ہم لوگ بھی نہیں چاہتے کسی طرح سے ہر فیملی کا ایک اپنا بچہ بہت ہی انمول اس کو ہم لوگ جتنا بیٹر ٹریٹمنٹ دیں گے وہ ہمارے پاس ہمارے بھروسے پر چھوڑ کر اپنے تین سال کے بچے کو جاتے ہیں جب ہمارے پاس پہلی بار بچہ آتا ہے تو تین سال کا ہوتا ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں دروازے کے باہر وہ بچہ روتے ہوئے سکول میں جاتا ہے وہ بھی کھڑے رہے کے روتے ہیں یہ حال ہوتا ہے تو ہم کو بڑا اچھا احساس ہے اس چیز کا بتائیے کیسا خوبصورت رشتہ ہے اور کیسی خوبصورت اس رشتے میں جذبات ہیں کہ بچہ تین سال کا بچہ اور اس کے ساتھ اس کے پیرنٹس اس کے ماں اور باپ اسکول کے دروازے پہ کھڑے ہیں وہ روتا ہوا بچہ اسکول کے اندر گیا ہے اور وہ بچے کے ماں باپ باہر کھڑے ہوئے رو رہے ہیں اور بہت دیر تک وہاں کھڑے ہو کے رو کے تسلی کر کے واپس جاتے ہیں سوچ یہ اس خوبصورت رشتے کے بیچ میں اچانک کوئی ایک شیطان آتا ہے اور ان کے اس دل کے ٹکڑے کو مسل کے مار کے پھیک کے چلا جاتا ہے یہ کونسی سائیکالوجی ہے کیا یہ کرتے وقت جو میں خاص بات جانا چاہتا ہوں یہ کرتے وقت یہ بات کرتے وقت اس انسان کو یہ خیال نہیں آتا کہ میرے بھی بچے ہیں اور میرے بچے بھی اسی بچے جیسے ہوں گے زید بھائی دیکھیں وہ جو پرسن ہوتا ہے جو ابیوز کرتا ہے اور جو چائل سیکشل ابیوز میں جو پرپیٹریٹر ہے جو کرنے والا ہے تو کرنے والا کیسا شخص ہوتا ہے اس کی سائیکالوجی کیا ہوتی ہے اس کی سوچ کیا ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ یہ پہچانے بھائی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اوپر والا دیکھ رہا ہے ایک کانشیسنس اگر یہ نہیں آئے گی تو اگر صرف یہی دیکھے گا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو ایک انسان ایک الگ انسان بن جائے گا اس وقت پر دوسروں کے سامنے الگ ہے اور ایسے کئی کیسز میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو ایسے پرپیٹریٹرز ہوتے ہیں تو وہ trusted persons ہوتے ہیں وہ بہت اچھے انسان سمجھے جاتے ہیں لیکن ہوتے ہیں وہ بہت برے لوگ دیکھیں یہ کیس جو ہے نا ایک بہت ایکسٹریم کیس ہے جس کے اندر مرڈر بھی ساتھ میں ہے لیکن اس سے زیادہ concern کی بات وہ ہے جو سالوں سال تک abuse ہو رہا ہے وہ damaged personalities بن کے society میں وہ بچے آتے ہیں بڑے ہوتے ہیں اور ان کو کئی سارے problems زندگی بھر سامنا کرتے رہنا پڑتا ہے اس وجہ سے وہ لوگوں کو trust نہیں کر پا تھے ایک normal relationship develop نہیں کر پاتے ہیں ان کے بہت سارے problems ہوتے ہیں تو ہمیں وہ چیز جو دیکھنا ہے اور solve کرنی کوشش کرنا ہے بہت ضروری ہے اور یہ جو perpetrator ہے آخر میں ایسا کیوں کر رہا ہی ہے کیوں کر رہا ہے تو جیسے آپ نے starting میں ایک hint کیا تھا میں اس چیز کا argument کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم لوگ جہاں پر یہ لوگوں کو blame کر رہے ہیں اور یقیناً blame وادی ہے ان کے ساتھ میں کوئی رحم نہیں بلہب جو اس ٹائپ کی چیز بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ کوئی رحم کا معاملہ نہیں کوئی understanding کا معاملہ نہیں لیکن کیا سسٹم ہمارے اندر یہ criminals create کر رہا ہے یہ بھی طرف دیکھنا بہت ضروری ہے لوگ کیا ہوتا ہے کہ criminals کو دیکھتے ہیں اور criminals کو دیکھ کر ان کو یقیناً blame کرنا چاہیے لیکن وہ سسٹم کو بھی blame کرنا چاہیے جس کے اندر ایسے criminals create ہو رہے ہیں آپ جس طرف جو hint کر رہے تھے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو life بنتی جاریے لوگوں کی اور جو world کے اندر ایک trend ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے باپ دادا کے زمانے میں تھا اس کے comparison میں آج جو obscenity levels ہے اور جو social acceptance ہو گیا ہے obscenities کا چاہے وہ advertisements میں ہو چاہے وہ fashion کے نام میں ہو چاہے وہ television پہ ہو آج internet کے ذریعے تو بہت بڑی ایک obscen world accessible ہو گئی ہے جو پہلے ہمارے باپ دادا کے زمانے میں اتنا easily accessible نہیں تھا گنا جو بے ہی آئی برائی اتنی زیادہ easily accessible نہیں تھی جو آج ہو گئی ہے اب وہ اس کے results میں سے یہ result ہے کہ جب آدمی کے sexual desires کو اتنا زیادہ excite کیا جاتا ہے اور جو ہوتا ہے ایک natural چیز ہے بھئی اگر وہ چیز نہیں ہوتی تو انسانی نسل ہی آگے کیسے continue ہوتی اگر مان لو male of female کے بیچ میں کوئی attraction ہی نہیں ہوتا تو پھر کوئی انسانی نسل آگے کیسے بڑھتی وہ تو اگر کچھ ہوتا ہی نہیں تو ہے ایک natural attraction ہے لیکن وہ attraction کو وہ advertising میں products بیچنے سے لے کر جو پورے societies کو خراب کرنے کے کئی سارے levels تک وہ چیز پہنچ چکی ہے اور جب وہ چیز پہنچ چکی ہے اور بار بار ایک انسان بمبارڈ کیا جا رہا ہے اسے تو وہ چیز کہیں نہ کہیں express ہوگی اور وہ جو expression ہے وہ یا تو ہم دیکھتے ہیں کہ willingly اگر accessible ہو لیکن کئی بار کیا ہوتا ہے کہ unwilling forms آیا آتے ہیں اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری countries میں جو rising cases of rape عورتوں کے خلاف جو جرم ہو رہا ہے اس کے علاوہ ایک اور segment ہے جو easily target ہوتا ہے وہ بچے ہیں وہ بچے کوئی کہتا ہے بھئی بچے کے نا کیا ہے وہ چیز کا ایک expression ہے کیونکہ finally یہ ہے ایک sexual expression اور جو کیا جا رہا ہے ایک وہی چیز اس کے cause ہے اس کو excite کیا گیا ہے اس کا ایک final result ہے جو یہاں آ رہا ہے کوئی نہ کوئی اس کا victim بن رہا ہے تو یہ چیز کو ہمیں دیکھنا چاہیے وہ چیز کی بھی برائی کو سمجھنا چاہیے اور یقینہ نہ اگر دیکھیں تو صحیح طور پر اگر عورتیں جس طرح سے cover ہونا چاہیے اور اگر وہ cover کریں تو ہماری society's میں بہت سارے problems یہ solve ہو سکتے ہیں اور اس میں reduce ہو سکتے ہیں اور کم ہو سکتے ہیں اس میں کوئی بات نہیں کہ ہم وہ perpetrators کو سانکشن دے رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ مجرم ہیں اور رہیں گے ہم ان کو blame ودی ہی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو مجرم سے بچانا بلکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ this is a safety major basically safety major اس کو تو کوئی حق ہی نہیں جنم کرنے والے کو اس کو تو سب سے پہلے قرآن کریم نے بتایا کہ اپنی نظر نیچی رکھو اسے تو نظر اٹھانے کا حق ہی نہیں ہے لیکن کل ملاکہ میں آپ کی بات کا مطلب نکالوں تو وہ یہ ہے کہ جو ہمارے سماج کا commercialization ہے اس commercialization نے کہیں اپنے اندر اس بات کا لحاظ نہیں رکھا کہ اس کی growth جو ہے وہ سب سے زیادہ soft target یعنی بچے ان کا کیا حشر کرے گی that's what you mean I think میں دھرنجے کمار جی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس طرف لے کے جاتے ہیں کہ ہم نے اسکول کی بات کی ابھی ہم نے اسکول کے teaching non-teaching اور male اور female staff کی بات کی لیکن اکثر دیکھنے میں آیا اور بہت پرانی بات ہے ہم نے اس سماج میں بھی non-media کا جو سماج تھا گزرے وہ کل میں جب میڈیا اس حد تک موجود نہیں تھا جو ہمارے آپ کے بچپن کا دور تھا تب بھی ہم نے سنا اور جانا اور دیکھا کہ یہ جو بھیڑ کی خال میں بھیڑی یہ ہوتے ہیں soft target بچوں کے لیے گھر کے اندر چچا پھوپا آتایا cousins گھر آنے جانے والے بھائی کے دوست باپ کے دوست فنہ کے دوست یہ cases کس طرح کے ہوتے ہیں اور یہ کس طرح سماج پہ اثر ڈالتے ہیں اور بچوں کی psychology پہ اثر ڈالتے ہیں دیکھیں اس میں دو تین باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ آج یہ تو بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے مسئلہ لیکن جب نہیں ہائی لائٹ ہوتے تھے تو پہلے تو بچوں کو یہ سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا یہ ہمارے ساتھ جو ہے یہ دروی بھار کر رہا ہے دروی بھار کا مطلب ہوتا تھا ست سمجھ میں کیسا ہے جیسے ابھی زیاد بھائی نے بتایا ہے کہ ماں باپ تو ٹیوٹر سے بے خور ہیں دو گھنٹے کے لیے بچے کو ٹیوٹر کے ساتھ بٹھا کے وہ ہی اور چلے گا ہے بچے کو ساتھ ساتھ باپ نے بتایا ہے میری جگہ ہے یہ ٹیوٹر بلکل صحیح ہے تو بچے کیسے اس کو برا سمجھیں لیکن بچے کے ساتھ ہو تو رہا ہے برا اور وہ جو برا ہو رہا ہے اس کو ایکسپریس نہیں کر پا رہا ہے اپنے پیرنٹس کے پاس جیسے رام رہیم اللہ پرسنگ میں آپ دیکھئے اس نے لڑکی نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ جب دربہ بھار کیا تو اپنے گھر میں جا کے میں نے بولا اپنے پیرنٹس کو بولا کہ یہ میری ساتھ گلت کر رہا ہے یہاں میں ایک بات تھوڑی سی آپ کی نفر کروں گا وہ چلیے اس لڑکی نے کہا وہ بالک لڑکی تھی ہے اچھے پڑی لکھی یا نام پڑی لکھی میں ایک کہنا چاہ رہا ہوں بہت سارے کیسے ایسے ہیں جس کے اندر وکٹم بولتا ہے کسی پیرنٹ کو کسی ریلٹیف کو اور وہ نہیں مانتے ہیں یا تو نہیں مانتے ہیں یا تو وہ فیل کرتے ہیں کسی کے اندر کچھ نہیں کیا آسکتا ایک ترنین آب بلائنڈ آئے والی بات جو ہے نا کہ نظر انداز کرنا یہ کئی کیسے میں ہوتا ہے بچوں کو ہم سننا نہیں چاہتے سب سے بڑی پرولم ہے ایک دو کیسے میرے سامنے ایسے آئے جن سے مجھے یہ احساس ہوا مجھے یہ پتا چلا کہ وہ انسان جو ٹیوٹر ہے یا وہ انسان جو باپ کا دوست ہے یا وہ انسان جو گھر میں فریلی آتا جاتا ہے وہ بچے کے ساتھ اتنے سلیقے یا اتنے طریقے سے وہ حرکتیں کر رہا ہے جو بیسیکلی بچے کے اندر دبے ہوئے ہوئی لذت کو یا سیکس کو یا مزے کو بھار رہا ہے بیسیکلی میں کہنا چاہتا ہوں چسکا لگا رہا ہے اور وہ بچہ آپ کہنے ہی نہیں چاہتا نہیں چسکا تو لگائیں گے جب بچہ بارہ سال تیرہ سال کے بڑا ہوگی ہے لیکن چھوٹے بچے ہوتے ہیں نہیں سر ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے آپ مینڈکلی بھی جائیں گے تو ساتھ سال آٹھ سال نو سال کے بچے چسکا لگانے والا پرسنگ الگ ہے لیکن یہاں جو بہت بڑی بارہ ہے اس کی بلکل صحیح بہت سحمت اس بات سے لیکن یہاں جو مسئلہ جو ہے جو زیادہ خطرناک طور پر ہے کہ ہم جو ہے بلی کو دیکھ کے کبوتر جو آنکھ بند کر لیتا ہے اور کبوتر کو لگتا کہ بلی نہیں ہے تو اس طریقے سے چلنے سے ہی یہ گھر بڑیاں آ رہی ہیں کہ ہم جو ہے اپنی سمجھلاؤں کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں پیرنٹس نہیں سمجھلاؤں کو دیکھ پا رہے ہیں ہماری سوسائٹی نہیں دیکھ پا رہے ہیں جیسے آپ اسکول کی بات کریں دو میٹ کا سمیہ دے ایک میٹ کا سمیہ دے اسکول کے جب ہم بات کرتے ہیں تو اسکول بیدیا کا کندر ہے یہ ہم کنٹھاست کیے ہوئے ہیں لیکن آج اسکول میں ایتنا ہیویی نویسٹمنٹ ہے کمائی کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا تو جو کرنا ہوگا اس کے لیے کیا کرتے ہیں کم پیسے میں سٹاف لاتے ہیں کم سٹاف لاتے ہیں آپ اور آپ جو ہے جیادہ سے جیادہ دھیان دیتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے کسے زیادہ بچے میرے زفر صاحب ڈائریکٹ اٹیک ہے ریان انٹرنیسل کے سکول کے بات پر سنیے ریان انٹرنیسل سکول میں یہ بتایا گیا کہ وہاں ماتر چار جو ہے سکریٹی گارڈ سکریٹی گارڈ اسکول میں چار سکریٹی گارڈ اور وہاں چار سکریٹی گارڈ گیٹ پہ ہی رہتے ہیں باقی کہیں دیکھنے کی جائے اتنا بڑا ہے سکول میں حالاکہ یہ بھی مانتا ہوں کہ سکریٹی گارڈ بڑھا دینے سے بہو جایدہ فرق نہیں پڑنے والا ہے اس لیے نہیں پڑنے والا کہ ہمارے اندر اتنی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں اتنے وائرس گھوس گیا ہے کہ اس کا سمدھان جو ہے سکریٹی پوائنٹس بنا کر کے خالی حل نہیں کیا سکتے جو کہ نیت ہماری خراب ہے دیکھیں کمرنشلائزیشن آف ایڈوکیشن ہر چیز کو بزنس بنا دیا گیا ہے ہر چیز بس پیسہ دیکھا ہے تو یہ اپنی جگہ ایک پرابلن ہے لیکن میں آپ کے کمنٹ پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہ جو چسکہ لگانے والی بات تھی اگر ہم دیکھیں تو کئی سارے جو پرپیٹریٹرز آف کرائم جو ہوتے ہیں جو بچوں کے چائل سیکشول ابیوز کرتے ہیں کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی سائیکالجی کو جب میپ کیا گیا دیکھا گیا اس کے تعلق سے سٹیڈیز کی گئی تو وہ لوگوں کو گلٹی نہیں فیل ہوتا ہے وہ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بچہ خود اس میں انوالوڈ ہے ہمارے ساتھ وہ چار ہے انجوائی کر رہا ہے حالانکہ ایسا بلکل گلت بات ہے تو یہاں پر ہماری رسپانسبلٹی کیا آتی ہے کہ وہ بچے کے ساتھ کلیرلی بات کر کے بچے کو جیسے ہی وہ تھوڑا ایج پہنچنے لگے سمجھنے والی تو اس کو اچھے طریقے سے کچھ چیزیں ایکسپلین کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا گلت ہے کیونکہ بچے کو کئی بار نئی چیزیں انٹرڈیوز کی جاتی ہے اور نئی نالج کی طرف بچہ تو اٹریکٹ ہوتا ہے لیکن بچے کو اگر کلیرلی بتایا گیا ہے کہ دیکھو یہ تمہاری جائز کی دائر باؤنڈری ہے اس کے بعد یہ سب گلت اور ناجائز اور حرام چیزیں ہیں یہ ہے اور پرمیسبل چیزیں ہیں یہ کوئی تمہیں ساتھ نہیں کر سکتا یہ کسی کے لئے کرنا جائز نہیں ہے تو یہ چیزیں بات کرنا وہ بھی انہیں کیا ہوتا ہے جب بات کرنے کی بات آتی ہے تو لوگ کچھ ایکسٹریم لیمٹس پار کرتے ہیں ایکسٹریم میں ایک منٹ آپسین چیزیں بتاتے ہیں الٹا بچوں کو جو وہ الٹایں اور رونگ چیزیں آپ کو روک رہا ہوں ایک منٹ ناظرین بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے اس سائیکالوجی کے بارے میں ہم عام طور پر کوئی جرم کرتے ہیں یا کوئی بھی کوئی جرم کرتا ہے تو اس کے اندر ایک احساس گناہ جاگتا ہے گلٹی فیل ہوتا ہے اس کو لگتا ہے دیکھنے کو نہیں ملتا اور اس کی وجہ یہ ہے اسے لگتا ہے کہ کیونکہ وہ ایک سیکسول ایکٹ کر رہا ہے تو سیکسول ایکٹ میں وہ اس چھوٹے سے بچے کو اپنا پارٹنر تسلیم کر لیتا اور اسے لگتا ہے کہ اس کا کورپریشن اس کے ساتھ ہے اس پرابلم کا حل کیا ہے اس کا حل یہ سب سے کلیر بات ہے کہ ہم لوگوں کو صحیح طریقے سے بتانا ہوگا بچوں کو اور یہ چیز کو اچھے طریقے سے بتانا میں اگر اسلامیک آنگل سے بتاؤں اسلامیک لی یہ سمجھا رہتا ہے کہ بہت سے لوگ بلتے ہیں یہ سب باتیں بچوں سے کیسے کریں گے لیکن نہ کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ کوئی پرپیٹریٹر آتا ہے کوئی مجرم آتا ہے اور آ کر کے ان کے ساتھ غلط کرتا ہے اور 53% بچے ہمارے معاشرے کے ریپورٹس بتا رہی ہیں وہ اس کے شکار ہو چکے ہیں تو جب ہو چکا ہے تو اب اس کے اندر کیا ہے وہ جائز دائرہ ہاں میرا سوالی ہے کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بچوں کو یہ جو جنسی تعلیم ہے کس اقت تک اور کس ایج پہ دے سکتا ہے میں نے جب اس چیز کے تعلق سے پہلے نارمل جو سکولز میں یا وغیرہ میں جو آتے ہیں چائل سیکشوال ابیوز کے تعلق سے ایجوکیٹ کرنے کے لیے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں گوڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو بچے یہ آپ کے پرائیویٹ پارٹس ہے یہ پارٹس کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا لیکن ہوتا کیا ہے پتا ہے آپ کو جو ابیوزر ہے وہ ڈائریکٹلی پرائیویٹ پارٹس پہ ہاتھ نہیں دالتا ہے وہ پرمیسیبل پارٹس سے سٹارٹ کرتا ہے جسے وہ لوگوں نے ڈیفائن بھی نہیں کیا کہ یہ غلط ہے تو ہم دیکھتے ہیں وہ وہاں سے سٹارٹ کرتا ہے اور کئی سارے سیکشوال ابیوزرز ہوتے ہیں جو ایک پٹیکلر ٹائپ کے طریقے سے وہ ٹچ کر کے ہی اپنی وہ لذت حاصل کرتے ہیں تو وہاں سے سٹارٹ کر کے پھر بڑھتے ہوئے وہاں جاتے ہیں ڈائریکٹلی فرس دے وہاں ہی جاتے ہیں کیونکہ یہ کئی بات جیسے ہم نے کیسے اور سٹائٹسٹکس میں دیکھا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں وہ بچہ نو کرتا ہے جانتا ہے یا وہ وہ ٹرسٹڈ پرسن ہوتا ہے فیملی بغیرہ کا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ گوڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کو جس طرح سے ڈیفائن کیا گیا I differ with this I feel کہ اس کے اندر یہ جو کئی ہمارے ہمارے کلچر ہوتا ہے اور لپس سے لپس کس کرنا یہ سیکشوال ابیوز کا حصہ ہے اور کئی سارے لوگ ہیں وہ یہ چیز خود نہیں ریالائز کرتا ہے حالانکہ بڑوں کو ریالائز کرنا چاہیے کہ this is definitely not allowed یہ بالکل allowed نہیں یہ سیکشوال ابیوز کا حصہ ہے ایک منٹ جیسا میں سمجھ رہا ہوں ناظرین آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ باپ بیٹے کے ساتھ بلکل نہیں کر سکتا باپ بیٹے کو اور بیٹے کو نہیں کر سکتا لپس لپس نہیں کر سکتے لپ ٹو لپ کس نہ کریں نہ کریں کیونکہ وہ کریں گے تو کوئی اور بھی کرنا ناظرین سمجھ لیجئے اس بات کو بہت دھیان سے سمجھنے کی ضرورت ہے اس لیے نہیں کہ یہ منع ہے اس لیے نہیں کہ باپ یا ماں کی انٹینشن غلط ہے لیکن باپ یا ماں اگر اپنے بچوں کے ساتھ لپ کس کرتا ہے چاہے ٹچ کر کے ہی چلا جاتا ہے لیکن بچے کے ذہن میں ایک سائیکولوجی یہ بن جاتی ہے کہ یہ ایلڈرلی پیار کرنے کا طریقہ ہے تو وہ کوئی اور بڑا بھی اس کے ساتھ اگر ایسے پیار کرے گا تو وہ اتراز نہیں کرے گا جبکہ اس کی انٹینشن ماں باپ والی نہیں ہوگی تو اب یہاں دیکھئے جو جو لوگوں نے ڈیفائن کیا وہ لوگوں نے اس کے اندر فیس کو لپس کو انکلوڈ نہیں کیا ہے مسٹیک ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بچوں کو یہ سکھانا چاہیے ہی نہیں ہاں ایک ہوتا ہے ہینڈ شیک کیا اپنے کسی کے ساتھ شیک کیا ہٹ گئے ہاں ایک ہوتا ہے کہ کوئی آکر فور ہیڈ پر ایک مائل کس کرتا تو وہ بھی ایک چیز ایسے ان ایسیل ابجیکشنبل نہیں ہے لیکن ماحول کے اعتبار سے ہم بچے کو اتنا سکھائے کہ اگر تمہیں کوئی چیز لگ دی گلت ہے کہ کوئی عام طور پر اٹھا ہے میں ہر کسی کو سیکشل ابیوزر کی نظر سے دکھنے نہیں کہہ رہا ہوں لیکن کوئی بہت زیادہ کر رہا ہے یہ عام طور پر انڈیکیٹرز ہوتے ہیں تو ہم لوگ کیا دیکھیں کہ اس کے اندر بچوں کو اکیلے نہ چھوڑے کسی کے ساتھ اور ماں باپ اس میں careless ساتھ سال کے بعد سے لے وہ تین ایجز تک وہ تک جو بچے ہیں وہ سب سے زیادہ چائل سیکشل ابیوز کے شکار ہوتے ہیں تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایچ کے قریب جب پہنچ رہا ہے تو ہمیں اور کیونکہ ماں باپ کی سوچ بچے کے اندر جا کر فائنلی وہ ہوتی ہے اگر ہم ماں باپ کو یہ سکھا ہے کہ دیکھو اوپر والے پر بھروسہ کرو تمہیں اوپر والا سب سے اہم اللہ سب سے اہم اللہ کے ساتھ تمہاری ریلیشن اچھا ہے تو سب چیز بن جائے اللہ ریلیشن شپ اپنے مالک کے ساتھ سہی کر لیں اگر مالک رازی ہے تو سب کام بن جائے گا وہ ناراز ہے سب بگڑ جائے گا تو جو فیلنگ ہے کہ اوپر والا سب سے اہم اور اس کے ساتھ ہمارے ریلیشن صحیح ہو بچے کے لئے بچے کیونکہ بچے کو کیا کرنا چاہیے ایسے کیس میں ماں سے بات کیا باپ سے بات کرے ٹرسٹڈ لوگوں سے بات کرے ریسپونس نہیں ملے اس کو سارے ریلیٹیف سے بات کرنا چاہیے جتنا ایسی چیز پمبلک بنائی جائے گی اتنا بچے بچے بچنے کے کہیں پہلی بات دو بات نکل کہیں پہلی بات تو یہ کہ عام طور پر پیرنٹس کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ پیرنٹس کے لئے جو ان کے سوشل ریلیشنز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں لیکن پیرنٹس آپ کے سوشل ریلیشنز کتنے بھی اہم یا کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو لیکن وہ آپ کے بچوں کی زندگی اور ان کے مستقبل سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہو سکتے اس لئے خدا کے واسطے اپنے بچوں کو اور اپنے بچوں کے مستقبل کو ترجیح دیجئے اپنے سوشل ریلیشن کے اوپر ہر رشتے کو ہر ریلیشن کو قربان کیا جا سکتا ہے آپ کے بچے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے بچے کی اہمیت زیادہ ہے اور بچے کا مالک جس کے سامنے ہمیں کھڑے رہنا ہے جس کو جواب نہیں دے پائیں گے جس کے سامنے زلیل ہونا پڑے گا پوری دنیا قیامت دن تو وہ جواب دیں گے انسان وہ سوچے کئی بچے کمپیار کر لیتے مہباب یہ بچے یہ ریلیٹیو میرے بہت زیادہ ہے اس کے اوپر میرا اتنی بڑی میری عزت ان پر ڈیپینڈ ہوتی ہے تو بچے کو کم اہم سمجھنے لگتے کئی بچے مالک کو سوچے سب سے اہم اس ساتھ سبب کسی بھی وجہ سے کوئی لا پرواہی ہو جاتی ہے تو حشر کے دن آپ کو امانت میں خیانت کی سزا ملے گی اس لیے یہ آپ کو بہت زیادہ دھیان رکھنا خیال رکھنا ہے زفر بھائی میرے پاس آپ کے لئے بڑا امپورٹن سوال ہے اور سوال یہ ہے کہ کوئی ایسا بچہ جو مسلسل اپنے گھر پہ یا اپنے گھر کے ماحول میں سیکسولی ابیوز ہو رہا ہے تو کیا اسکول میں آپ یا آپ کی ٹیچرز یہ محسوس کر پاتے ہیں کہ اس بچے کا ایٹیٹیوٹ بدل گیا ہے یا یہ بچہ دوسرے بچوں کی طرح بیہیویر نہیں کر رہا کیا آپ ایسا کچھ نوٹیس کر پاتے ہیں ہم لوگوں نے ایک سیل بنایا ہے جس میں کانسلر کو بھی بلاتے ہیں اور تیچرز جو ہے وہ ایڈنٹیفائی کرتے ہیں کہ کچھ بچوں کا بیہیویر کچھ چینج ہو رہا ہے جیسے ایک ابھی ہمار ایک ایلڈر سٹوڈنٹ ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ اس کے ہاتھوں پر نشانت ہے تو اس کی وجہ یہ بتایا انہوں نے کہ ایک ایج سے بڑی فرنڈ ہے تو وہ فرنڈ ان کے ساتھ دوستی نہیں رکھتی ہے تو یہ فرسٹریشن میں آکے انہوں نے اپنے ہاتھ پر بلیگ مانی ایسی کچھ cases ہوتے جو تیچرز ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں اور تیچرز کا بہت بڑا رول ہوتا چیز کرتے ہیں اور پھر پھر انفرم کرتے ہیں اور چیز چیز جو نکالی ہے کہ اگر آپ بیٹھے ہو تو اس کا حل آپ کو نکال ملکل آخری سیگمنٹ اور میرے بات تین ساڑھے تین منٹ ملکل میں آپ کو پہلے گورنمنٹ کا دیکھیں ایک زمانے میں جیسا بھائی نے بتایا تھا کہ یہ جو گندہ سٹف ہے یہ easily available نہیں تھا آج easily available ہے اور یہ جو نون تیچنگ سٹاف ہوتا ہے یا جو ہوتا ہے ان کی فائمیلی یہاں نہیں ہوتی یہ دیکھ کر جو ہے یہ اپنے صوف ٹارگیٹ کو پکڑڑتے اپنا شکار کو پکڑتے گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ آج جو فری ڈاٹا باٹا جا رہا ہے ایک جی بھی ایک دن میں یہ سب کیا کر رہے بھالو اور آپ دیکھیں جہاں پر یہ لوگ ایسے رہتے ہیں جہاں پر جن کی فائمیلی زیادہ نہیں ہوتی ان کے یہاں کچھ ٹیٹرز لیکن یہ تو عجیب بات آپ نے کہیں کوئی ایک دو پرسنٹ دو پرسنٹ کریمیل کے لیے 99% یا 95% جو کنسٹرکٹیو کام اسے دو پرسنٹ دو پرسنٹ دیٹا سے ہو رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا نہیں میں کم سے کم بری سائز کو کم سے کم انٹرنیٹ پر دو لائے جائے کم سے کم انٹرنیٹ سینسرشپ کی بات کارے بیسیقل انٹرنیٹ ایسی فلم یہ سب کو پتہ ہے مگر کوئی اس کو سٹاپ نہیں کرتا تو یہ اسکول اور اسکول کے مالکان نے اس کے لئے کوئی ریپورٹ چھوڑے میں ابھی اس سے آتا ہوں کہ ہمارا رول کیا ہے تو یہ پہلے گورنمنٹ کو چاہیئے کہ اس پہ کہیں کوئی پابندی تو آیت کرے آپ دیکھیں سڑک کے کونے پر کھڑے رہے کے لوگ سیڈیز بیچ رہے کیا یہ نہیں معلوم ہے آپ کو کیا بیچ رہے کیسے آنگ بند کر کے بیٹھے یہ سب دیکھ رہے اور دیکھنے کے بعد کیا کر رہے آپ ان کی نظرے دیکھئے آپ کو دیکھیں کہ نظر سا ہی وہ پریکنن کر دے اتنا خطرناک اس کی نظر ہوتی آپ دیکھئے ان لوگوں کو تو یہ گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے کہ سب سے پہلے یہ گندگی کو ختم کر دوسرا یہ ہے کہ پیرنٹس کے بارے میں ایک سیکیٹریٹس نے بڑا اچھے بات دی کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے گلے سے لگا کے رکھیں ورنہ باہر کی دنیا ان کو گلے لگانے کے لئے تیار کھڑی ہے یہ دونوں ہگ میں بڑا فرق ہے یہ جو ہے آپ یہ سمجھ ان کو اپنا دوست بنائی ان کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے ایک ماں بچوں کا چہرہ پڑھتے وہ سمجھ جاتے کہ وہ بچے آج کس ترب میں مکتل ہے سر بہت اچھی کم ہے بہت اچھی بات کہ دو لوگ بچ گئے ہیں یہ میسیج آپ کو پہنچا رہا ہوں دوست کہ آپ اپنے بچوں کو گلے سے لگا کے رکھئے اپنی باہوں میں سمحال کے رکھئے کیونکہ اگر آپ کی باہوں سے وہ نکلے گئے تو بار بہت بچوں کو بچا سکتے ہیں آپ کی کی ایڈوائز سجیشن سے 35 سکنڈ سب سے پہلے تو یہ کرنا ہوگا ہم کو بچوں کو سپیس دینا ہوگا ان کو سمجھنا ہوگا اور ان کو سمجھانا پڑے گا کی بچے خود جج کر پائیں کی 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 صحیح ہے اور کی غلط ہے جب ہم بچوں کو مجبوط نہیں بنائیں گے بچوں کو بولنا نہیں سکھائیں گے بچوں کو ریاکٹ کرنا نہیں سکھائیں گے جب تک بچوں کو دبائیں گے تب تک آپ کسی بھی پریونسن کو ایک کی سر زید بھائی ایک فائنل کمنٹ آگ کی طرف سے فائنل یہ ہے کہ دنیا کی زندگی امتحان ہے اور کسی کو اوپر والا طاقت دے کے آزماتا ہے کسی کو کمزوری دیتا ہے اور ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اوپر والا سب سے پاورفل ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ہے اس کے ساتھ غلط ہوا ہے اسے اوپر والے سے اپنے آپ کو کنیک کر کے وہ پرابلم کو اوپر کم کرنا ہے ہو سکتا ہے کوئی شخص ہے جو غلط کر رہا ہے وہ بھی انسان ہے ہم اسے کہتے ہیں کہ دیکھو اپنے زندگی کے مقصد کو پہچانو اپنے مالک کے پاس واپس جانا ہے اس کے پاس سچے دل سے معافی مانگ اپنی زندگی کو چینج کرو ہم وہ پرپیٹریڈر کو بھی بول رہے ہیں کہ بھئی تم سوچو اس بارے میں اور جہاں تک معاشرے کا سوال ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بچے امانت ہے آخر میں ایک حدیث پڑھوں گا میں نبی صلی اللہ اللہ حالی یہ دیکھئے کون ان کے قریب آتا ہے کس وقت ان کے قریب آتا ہے اس دنیا میں کوئی بھی رشتہ آپ کے لئے آپ کے بچوں سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی رشتہ آپ کے بچوں سے زیادہ بھروس مند آپ کے لئے نہیں ہونا چاہیے اور وہ تمام لوگ سکول والے لوگ آپ لوگ کبرش الائزیشن میں جائیے پیسہ کمائیے سکول کے مالکان سکول کے سٹاف سب کچھ کیجئے لیکن خدا کے واسطے ماں باب اپنے بچوں کو اپنے جگر کے ٹکڑوں کو آپ کی ذمہ داری پر آپ کے ہاں چھوڑ کر جاتے ہیں اس امید پر کہ آپ ان کے بچوں کا بال بھی بیکہ نہیں ہونے دیں گے اس لئے خدا کے واسطے اپنے نون ٹیچنگ سٹاف کو دیکھ بھال کے رکھئے اور ہر وقت ان پر نظر رکھئے خدا کے واسطے اپنے سیکیوریٹی کے ایسے انتظام کیجئے کہ کسی ماں یا باپ کے دل کا ٹکڑا کہیں بیکار نہ ہو جائے کہیں ضائع نہ چلا جائے آپ کی ذمہ داری آپ پوری طرح نبھائیں اور تیسری بات اور تیسری ریکویسٹ ان لوگوں سے ہے جو لوگ یہ سب کرتے ہیں آپ سب ہمارے ہیں آپ ہمارے سماج کا حصہ ہیں لیکن خدا کے واسطے ان بچوں کی روحوں کو اور ان کے دماغوں کو پولیوٹ مت کیجئے خدا کے واسطے انہیں خراب مت کیجئے یہ مستقبل ہیں ہمارا آپ کا اور ہم سب کا اور اپنی بات کو یہاں پر ختم کروں گا کہ میرے دل کے کسی کونے میں ایک معصوم سا بچہ بڑوں کی دیکھ کر دنیا بڑا ہونے سے ڈرتا ہے خدا کے باس دیں بچے اگلے اپیسوٹ میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ اپنا خیال رکھ جاؤ